ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام منشقی شکل میں انسان کے روپ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے پرشن کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اس میں ایک پرشن یہ بھی کرتے ہیں اخبرنی انیسا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے جتنا اس کے بارے میں تم کو پتا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی پتا ہے میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی تو قیامت کس دن آئے گی کس تاریخ کو آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں کچھ علامتیں ہیں کچھ سنکیت ہیں کچھ انڈیکیشن ہیں جو حدیث اور قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں آئیے ذرا ان علامتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں قیامت کی نشانیاں دو پرکارکیں ہیں ایک بڑی نشانیاں ایک چھوٹی نشانیاں قیامت کی بڑی نشانیاں دس ہیں آئیے ان دس نشانیوں کو حدیث کے روشنے میں دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث کے راوی حضرت حضیفہ ابن عصید الغفاری ہے اچھا آپ کے بنگال میں خاص طور سے کلیہ چک کے علاقے میں نام کا بڑا مسئلہ ہے اب ایک بھائی ہمارا ہم کو ریسیب کرنے کے لگیا میں نے پوچھا نام کی نام؟ بولا راجو میں نے کہا یہ راجو کیسا نام ہے بھائی؟ بولا راجو اسلام اسی طریقے سے کسی کا نام ہوتا ہے ببلو، گڈو، ٹنکو، رنکو، چھٹنکو یہ نام ہے بھائی ہمارے ہم تو گالی ہوتی ہے ایسی ہے تو نام جو ہے صحابہ کے نام پر نام رہا ہے یہ نام کا بڑا مسئلہ ہے نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر تو اب حضرت حضیفہ ابن عصید صحابی کا نام حضیفہ نام آپ کو بہت کم ملے گا اپنے محلے میں اب یہ نام ہے آپ رکھو بچے کا نام اور لڑکیاں پیدا ہوں ان کا نام آپ صحابیہ کے نام پر رکھو تو علماء سے پوچھ کے نام رکھو انٹرنیٹ پر موبائل پر دیکھ کر کے نام مت رکھو اور نہ گڑڑ ہو جائے حضیفہ ابن عصید الغفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں چرچا کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے ہم لوگ آپس میں ڈسکیشن کر رہے تھے آپ پوچھتے ماں تتزا کرو نہ تم لوگ کس وشے پر چرچا کر رہے ہو ہم نے فرمایا ہم نے کہا نہ ہنو نہ تزا کرو انیسا اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں آج ہمارا نوجوان کس پر چرچا کرتا ہے شارو خان کی اگلی فیلم کون سی آئے گا انڈیا کا اگلا میچ کہاں ہونے والا ہے راجنیتی کی باتیں پولٹکس کی باتیں دنیا کی باتیں فلموں کی باتیں موبائل کی باتیں انٹرنیٹ کی باتیں کوئی قیامت کی بات نہیں کرتا کوئی آخرت کی بات نہیں کرتا کوئی اس بات پر کبھی چرچا نہیں کرتا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے صحابہ اکرام کی چرچا کا وشے کیا تھا میرے بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم قیامت کے اوپر بات کر رہے تھے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون عشر آیات قیامت نہیں آئے گی جب تک دس نشانیوں کو تم نہیں دیکھ لوگے جب تک یہ دس نشانیاں ہو بے نا تب تک قیامت ہاسبے نا نہیں آئے گی قیامت نمبر ایک تک دجال قیامت کی پہلی نشانیاں آپ نے فرمایا تک دجال ظاہر ہوگا یہ تک دجال کون ہوگا یہ ایک انسان ہوگا یہ شام اور عراق کے بیچ میں کہیں سے یہ ظاہر ہوگا ہے دنیا میں کہیں موجود ہیں سامنے آئے گا اور یہ لمبا چوڑا ہے گھنگرالے بال والا ہے اور ایک آنکھ کا کانہ ہے یہ تک دجال اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَعْوَا دجال اپنے آنکھ کو تمہارا رب کہے گا مگر خبردار تمہارا رب کانہ نہیں ہے تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے دجال کی یہ پہچان ہوگی اس کی ایک آنکھ کے بجائے ایسا لگے گا اُبرا ہوا انگور ہے وہاں پر اس کی ایک آنکھ کا کانہ ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافہ را لکھا ہوگا اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اس کے باوجود لوگ دجال کو مانیں گے دجال کو رب مان لیں گے دجال کی آگے سجدہ کریں گے دجال پوری دنیا میں فساد مچائے گا اتنا پاور اللہ تعالی دجال کو دے دے گا کہ اس کے پاس نقلی جنت ہوگی اور نقلی جہنم ہوگی وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا اور اپنی جہنم سے منع کرے گا لیکن اللہ کے نبی فرماتے گی دجال جس کو جنت بولے گا حقیقت میں جہنم ہوگی اور دجال جس کو جہنم بولے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی پوری دنیا میں فساد مچائے گا مگر مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا مکہ اور مدینہ میں وہ جہاں سے بھی انٹری کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کے فرشتے ننگی تلوار لے کر کے کڑے ہوں گے جو دجال کو اندر جانے نہیں دیں گے پھر آسمان سے ایک ہوا چلے گی اور جتنے منافق مدینہ کے اندر ہوں گے وہ نکل کر کے دجال کے اوپر لے آئیں گے دجال کو جا کر کے مان لیں گے اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر سے ساری گندگی دور ہو جائے گی سارے منافق لوگ باہر نکل جائیں گے تو یہ دجال کا فتنہ ہوگا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ کے دیار نبی اپنی ہر نماز میں دعا کر دیتے اللہم انی اعوذنک من فتنة المسیح دجال اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے اچھا دجال کا ارث کیا ہوتا ہے دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے دجال کا مطلب دھوکہ دینے والا فراڈ کرنے والا دجال اتنا دھوکہ دے گا لوگوں کو اس کا نام ہی پڑ گیا دجال یہ قیامت کی پہلی نشانی دجال وَدَّابَ اور قیامت کی دوسری نشانی زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا ایک چھوپایا نکلے گا ہوگا تو وہ جانور لیکن وہ انسانوں کی زبان میں بات کرے گا وہ لوگوں سے بات کرے گا یہ قیامت کی دوسری نشانی ہوگی وَدَّوْخَان اور قیامت کے پہلے آسمان سے ایک دھوان نکلے گا اور جب وہ دھوان آئے گا جتنے ہی ایمان والے ہیں ان کو زکام ہو جائے گا اور جتنے کافر اور مشرک ہیں اس دھوانے کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی انتقال ہو جائے گا وَتُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اور سورج پورب سے نکلے گا پچھم سے نکلے گا روزانہ سورج پورب سے نکلتا ہے لیکن قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا وَنُزُولُ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گا ابھی پچیس دسمبر کو کرسمت کا تہوار منائے جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے تھے ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ نے اپنے خدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے اللہ نے تو بغیر امہ کے اور بغیر باپ کی آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا اگر حضرت عیسیٰ کو کوئی اس لئے اللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ نے ڈائریکٹ ان کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ غلط عقیدہ ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حرام ہے شرک ہے کفر ہے یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی ان کو مارنے کی پلاننگ کی گئی یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالی نے ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا اب قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کے دمشق میں اتریں گے فجر کے ٹائم اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا اور دمشقی کے اس مسجد میں نماز کا ٹائم ہوگا اور امام صاحب کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں آپ آ کر کے نماز پڑھا دیجئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا میں آپ کا امام نہیں بنوں گا یہ اس امت کا مقام ہے یہ اس امت کا درجہ ہے کہ اس امت کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام بھی نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال دنیا میں رہیں گے دجال کو وہی قتل کریں گے اور ان کے دور میں عیسائیت ختم ہو جائے گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے دنیا میں جتنے سور ہے سور کو ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کو تیسرا کوئی آپشن نہیں دیں گے جزیہ کا ٹیکس ختم کر دیں گے اور کہیں گے یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر تم ہم سے لائے گے چالیس سال حضرت عیسیٰ دنیا میں رہیں گے ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا اور اس کے بعد چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نیچرل ان کو موت دے گا اور وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی و یا عجوج و ماجوج اور یا عجوج اور ماجوج نام کی دو فسادی قومیں دو پڑے ہی جاہل اور وجد لوگ جو دنیا کے کسی کونے میں قید ہیں حضرت زلقرنہ نے ایک ڈیم بنا کر کے ایک دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے اور وہ روزانہ اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں قیامت کے پہلے اس ڈیم کو وہ توڑ دیں گے اس مانت کو وہ توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے اور انسانوں کے بیچ بہت زیادہ تباہی مچائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالی یا عجوج اور ماجوج کی گردنوں کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا اور اسی کیڑے سے ان سب کی ایک ساتھ موت ہو جائیں گے سب ایک ساتھ مر جائیں گے اور جب وہ مریں گے ان کی ڈیڈ باڈی سے جو بدبو آئے گی پوری زمین بدبو سے بھر جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کی ڈیڈ باڈی کی مہک ہم سب کو پریشان کریں تب اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرے گا اور پوری زمین سے ان کی ڈیڈ باڈی بلکل صاف ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو یہ یاجوج اور ماجوج یہ بھی قیامت کی بڑی نشانے میں سے ایک نشانے اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور دنیا میں تین جگہوں پر زمین کو دسا دیا جائے گا ایک پورب میں دسایا جائے گا ایک پچھن میں دسایا جائے گا اور ایک عرب کے اندر دسایا جائے گا یہ نو نشانیاں ہو گئیں اور دسوی نشانی اور ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدانِ محشر کی طرف ہاگ کر کے لے کر کے جائے گی تو یہ دس بڑی نشانیاں ہیں یہ بلکل لاشت میں ہوں گی لیکن کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جیسے جیسے یہ نشانیاں سامنے آ رہی ہیں سمجھ جاؤ کہ قیامت بلکل قریب آنے والی ہے آئیے دیکھتے ہیں قیامت کی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ کے نبی کا دنیا میں تشریف لانا آپ کا دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس تو انا و ساتو کہا تین میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں میرے آنے کے بعد بہت جلدی قیامت آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت میں زیادہ وقت شیش نہیں ہے اب زیادہ سمیہ شیش نہیں ہے اب قیامت بہت جلدی آنے والی ہے قیامت کی دوسری نشانی اللہ کے پیارے نبی کے دور میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک دن اللہ کے نبی مکہ کے مشرقوں کے ساتھ تھے مکہ کے مشرقوں نے کہا اے محمد یہ چاندنی رات کا چاند ہے یہ پورا چاند ہے اگر تم اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں اللہ کے نبی نے اپنے انگلی کا اشارہ کیا اور چاندنی رات کا پورا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ہرا کے پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا نظر آنے لگا مگر مکہ والے ایمان نہیں لائے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقتربت السات و انشق القمر اے نبی چاند کا دو ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے یہ بھی قیامت کی بہت اہم نشانی ہے اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے میرے بارے ہمارے نبی کی وفاق ہمارے نبی کا دنیا سے جانا آپ کا انتقال کرنا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے گزوے تبو کا موقع تھا حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا قیامت کے پہلے چھے چیزوں کو تم گن لینا چھے چیزیں ہو کر کے رہیں گی نمبر ایک موتی میری موت ہو جائے گی اے عوف ابن مالک میرا انتقال ہو جائے گا میری موت ہو جائے گی جب میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کی قیامت آنے والی ہے عبیل اول کی بارہ تاریخ کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے سفر کے اٹھائیس تاریخ کو آپ بیمار ہوتے ہیں اور تیرہ چودہ دن کی بیماری کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کی وفات کا جو واقعہ ہے بڑا ہی دردناک واقعہ ہے صحابے کرام کو کتنی تکلیف ہوئی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں صحابے کرام کی دنیا اجڑ گئی تھی مگر یہ واقعہ بھی ہونا تھا اور یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی اللہ کے نبی کی وفات بڑی نشانی تھی وفات کے پہلے اللہ کے نبی نے خدبہ دیا تھا اس خدبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے یہ اپشن دیا ہے یہ چوائز دیا ہے کہ اے میرے بندے یا تو تو دنیا کی زندگی لے لے یا آخرت کی نعمتیں لے لے اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو لے لیا اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوزار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے فَدَيْنَا كَبِ عَبَائِنَا وَعُمَحَاتِنَا اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں صحابے کرام سوچنے لگے کہ اللہ کی نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں یہ ابو بگر کو کیا ہو گیا ہے یہ رو کیوں رہے ہیں لیکن صحابہ کے دم کو بات میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی تو اپنے بارے میں کہہ رہتے اور آپ یہ اشارہ دے رہتے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے ربیول اول کی بارہ تاریخ تھی فجر کی نماز کا ٹائم تھا ابو بگر صدیق نماز پڑھا رہے تھے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ منظر دے گا تو آپ کے چہرے پر مسکورہات آگئی آپ کو لگا کہ میرا مشن کامیاب ہے میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بھی میرے مشن کو قائم رکھیں گے نماز کو قائم رکھیں گے یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکورہات آگئی آپ ہسنے لگے صحابہ نماز کی حالت میں بے چین ہو گئے اپنے نبی کو انہوں نے دروازے پر محسوس کیا اور صحابہ بے چین ہو گئے اور صحابہ کے طرح میں ڈر ہوا کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر نماز کرو اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کا ہم نے کیا تھا اس کے بعد جیسے جیسے چاست کا ٹائم ہونے لگا سورج نکلا اور سورج چڑھنے لگا آسمان کے اوپر بلند ہونے لگا دن نکلنے لگا اللہ کے نبی کی حالت خراب ہونے لگا موت کی سکتی آپ کے اوپر تاری ہو آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کہ اپنے چیرے پر فیرتے تر کہتے تھے اللہم اینی علا سکرات الموت اے اللہ تم موت کی سکتیوں پر میری مدد فرمائے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم اے اللہ تم مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اپنے عالی بندوں کے ساتھ تم مجھے شامل کر دے اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ تم مجھے شامل کر دے اور پھر دیرے دیرے آپ کے ہاتھ زمین پر گرتے چلے گئے اور آپ کی روح آپ کے قفص انصر اس سے پرواز کر گیا آپ کا انتقال ہو گیا آپ کی وفات ہو گئی اللہ کے نبی کی وفات دی قیامت کی بہت بڑی نشانہ اس کے بعد آپ نے فرمایا وفت ہو بیت المقدس بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دی گئیں اور اس کے اندر دو رکاة نماز انہوں نے بڑی یہ واقعہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے اور ایک بہت خطرناک بیماری آئے گی جانوروں کی طرح لوگ مریں گے حضرت عمر کے دور میں ملک شام کے گاؤں امواس میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی اور ہزاروں صحابہ کا انتقال اس بیماری میں ہو گیا یہ اس کی طرح اشارہ ہے کہ یہ واقعہ بھی قیامت کے پہنے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا سمہ استفادت المال پھر مال بہت زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس حتی یوت الرجل میں اددی نار فیضل ساکتا ایک انسان کو سو دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ ناراض رہے گا عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آگئی کہ اس حدیث یہ حدیث وہاں پر فٹ ہونے لگتی بہت دولت آگئی لگتی اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ عرب کے گھر گھر میں وہ فتنہ چلا جائے گا حضرت عثمانے گنی کی شہادت کے بعد جب بہت بڑا فتنہ ہوا اور صحابہ کی آپس میں تلواریں نکل پڑی اور صحابہ کی آپس میں جنگ ہو گئی یہ اس فتنے کی ترپی شارہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلاح ہوگی پھر وہ غداری کریں گے اور بہت بڑی فوج لے کر کہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی ہے اس کے علاوہ بہت سارے عمال اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو قیامت کے پہلے سامنے آئے گا قیامت کی ایک نشانی ہے آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ علماء دنیا سے اٹھنے لگیں گے لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے فتوہ پھوچیں گے اور ایسے لوگ جو عالم نہیں ہوں گے جو جاہل ہوں گے لیکن ان کا کپڑا بڑا دار ہوگا وہ پیٹ اور کھوٹ اور شرٹ پہن کر کے آئیں گے اور حدیثوں کے نمبر بتائیں گے آیتوں کے نمبر بتائیں گے وہ فتوہ دیں گے اور اڑٹے سیدھے فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے آج یہ ہو رہا ہے آپ کے بنگال میں علماء کا مقام آپ نے اگر جاہلوں کو دیا تو میرے بھائیو یاد رکھو یہ بھی قیامت کی بہت پڑی نشان فتوہ دینا سب کب کام نہیں ہے بڑے بڑے علماء بھی بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں یہاں چار کتابیں کسی نے پڑھ لی چار حدیثوں کا نمبر اس نے یاد کر لیا اور اسٹیج پر کھاؤ کر کے کہتا ہے کہ جو سوال ہے مجھ سے کرو اور لوگ اس سے سوال بھی کرنے لگتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتظائی انتظئو من العباد اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا حتی اذا لم یبطی عالی من یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے اتغذن ناس و ربوسن چوحالا لوگ جاہنوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہنوں سے فتوہ پوچھیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے میرے بھائیوں علماء کا ختم ہونا اور علم دین کا ختم ہونا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے آج ہماری بہنوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا آج ہمارے نوجوانوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا ابھی مہاراشترہ کے اندر میرا پروگرام تھا وہاں ایک بھائی نے بتایا کہ دو لاکھ مسلمان لڑکیاں آج کوٹ میریج کر چکی ہیں آج غیر قوم کے ساتھ جا کر کے بھاگ کر کے شادی کر چکی ہیں اور اپنے دین اور ایمان کا سودا کر چکی ہیں آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کا مقام ان کو نہیں پتا ان کو دین کی اہمیت ان کو نہیں پتا ان کو ایمان کا مطلب نہیں پتا ان کے پاس دنیا کی تو نالج ہے دنیا کی تو ڈگری ہے مگر دین کا کوئی علم نہیں ہے اپنی لڑکیوں کو اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دو میرے پاس قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایی تھی ایور فعل علموں کے علم کو اٹھا لیا جائے گا وَيَسْبُتَلْ جَهْلُ وَرْ جِهَالَتْ بَهُتْ زیادہ پھیل جائے گا پیسہ ہے دولت ہے دنیا کی بڑی نالج ہے مگر دو رکھات نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے کتنے نوجوانے سے ان کو جنازے کی دعائیں یاد رہی ہیں ان کو جنازے کی نماز کا طریقہ یاد رہی ہیں باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کی جنازے کی نماز وہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اوہ لوگو آپ نے اپنی اولاد پر کتنا پیسہ خرچ کیا کتنی محنت کی اگر اس اولاد کو آپ اس لائق بھی نہیں بنا سکے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے آپ کی مقفرت کی دعا کر سکے تو طف ہے ایسی زندگی پر اور لانت ہے ایسی زندگی پر لانت ہے بربادی ہے ایسی زندگی پر علم دین کو سیکھو میرے بھائی قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سائنس پڑھی تھی کی نہیں پڑھی تھی میتھمیٹکس پڑھی تھی کی نہیں پڑھی تھی ویگیان پڑھا تھا کی نہیں پڑھا تھا گڑیت پڑھا تھا کی نہیں پڑھا تھا قبر میں پوچھا جائے گا تیرے رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے اور ان سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا قرآن میں اور حدیث میں ملے گا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لڑکیاں اور عورتیں بہت زیادہ بے حیائی اور بے پردگی کریں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سِن فانِ بِنْ اَحْلِ النَّارِ الْمْ اَرَحُمَا میری امت کے اندر دو ٹائف کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے وہ جہنم کے اندر جائیں گے جہنم کے اندر جائیں گے دو ٹائف کے لوگ ہوں گے ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دن کی طرح کھوڑا ہوگا ہنٹر ہوگا اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے لوگوں بر اتیار چار کریں گے لوگوں پر ظلم کریں گے پاور کا غلط استعمال کریں آج ہو رہا ہے پاور کا غلط استعمال آج آپ دیکھ لیجئے حکومت اور پاور کا غلط استعمال ہو رہا ہے لوگ ظلم کر رہے ہیں مگر یاد رکھو ناؤ کا غز کی صدا چلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گئے تو ظالم لوگ آئیں گے اور ایسی عورتیں بھی آئیں گی قیامت کے پہلے جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی پیچھے کی پیٹ نظر آ رہی ہے آستین نظر آ رہی ہے پورا جسم نظر آ رہا ہے ایسا کپڑا پہننے کا کیا مطلب ہے ہر وہ لباس جس کپڑے کو پہننے کے باوجود عورت کا جسم نظر آئے اس حدیث کے اندر وہ سارے کپڑے چاہے وہ ساری ہو چاہے وہ سوٹ ہو چاہے وہ فراک ہو چاہے وہ گاؤن ہو چاہے وہ اسکرٹ ہو اس سارے کے سارے لباس اس ایک حدیث کے اندر آ رہے ہیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی غیر مردوں کو اپنی طرح پاکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرح پاکرشت ہوں گی لا ید خلن الجنہ اور ان کا ہیر اسٹائل کیسا ہوگا وہ اپنے بالوں کا جولہ اس طریقے سے بنائیں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے بے پردگی اور بے حیائی یہ بھی قیامت تھی بہت بڑے مشاہد ہیں آپ نے فرمایا لا ید خلن الجنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے ولا یجد نریحہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی قرآن تو عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی ذکھاتا ہے عورت گھر میں اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائی کے سامنے اپنے سسر کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھیں اللہ نے فرمایا وَلْيَزْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا لَا جُيُوبِهِنَّا کہ اے مسلمان عورتوں اپنا دوپٹہ اپنے قریبان پر رکھو قرآن کریم تو عورت کو چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے وَلَا يَزْرِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّا لِيَعْلَمَا مَا يُقْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّا اے عورتوں جب تم زمین پر چلو تو زور زور سے اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر کے نہ چلو تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت اگر نماز پڑھنے بھی جا رہی ہے تو خوشبو لگا کر کے نہ جائے اگر خوشبو لگا کر کے جائے گی تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے یہ پردے کا حکم ہے کیوں ہے اس لئے نہیں کہ اسلام عورت سے نفرت کرتا ہے اس لئے نہیں کہ اسلام عورت پر آبندی لگاتا ہے اس لئے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج پویتر ہو سماج میں گندگی نہ ہو سماج کے اندر عورت کی عزت صیف رہے اس لئے اللہ نے پردے کا حکم دیا آج آپ دیکھ لیجئے مثل میں طبیعت کچھ میری آج صحیح نہیں ہے سفر سے آ رہا ہوں میں بیچ بیچ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب دیر تک آپ کے سامنے بولنے کے لائق نہیں ہوئی بہرحال یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ عورتیں جو ہیں وہ بہتر تکی کریں گے شراب بہت زیادہ پی جائے گی زنا زیادہ ہوگا ہم نے آج نکاح کو مشکل بنا دیا شادی مشکل ہو گئی ہمارے ہاں جہیز کا لیندین ہو رہا ہے بارات کا چکر ہے لاکھوں کروڑوں کے خرچ کا چکر ہے زنا آسان ہے نکاح مشکل ہے میرے بھائیو یہ نشانیاں جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں یہ ہماری نصیحت کے لئے ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو صداری آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف کریں اللہ ہمارے نوجمانوں کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی طریقے سے زندگی بزارنے کی توفیق اطاف کرمائے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی بیٹی اور بہو اور اپنے گھر کی عورتوں کام دین سکھائیں آج انٹرنیٹ کا دور ہے میرے بھائی آج دین کا علم آپ کے گھر چل کے آ رہا ہے پہلے لوگ علماء کے پاس جاتے تھے علم سیکھنے کے لئے اب علماء چل کے موبائل پر آپ کے پاس آ رہے ہیں اچھے علماء مستند علماء جن کی بات میں وزن ہے جو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں ان علماء کا بیان آپ سنیئے ان سے دین کی باتیں سیکھئے نماز کا طریقہ سیکھئے وضو کا طریقہ سیکھئے غصر کا طریقہ سیکھئے توحید کی باتیں سیکھئے عقیدے کی بات سیکھئے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توشیق اتا فرمائے جو لوگ ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شقعہ کامی راجل اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ ظالموں کے ظلم سے شرینوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اس جاڑے کے موسم میں اپنے آرام اور بستر کو چھوڑ کے جو لوگ یہاں آئے ہیں چاہے وہ ہماری ماں بہنیں ہوں چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں اللہ سب کے آنے جانے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ آج کے اس جلسے کو ہماری نیکیوں میں لگ دے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین